ہیلو ویوورز اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج جو ہے تھرسڈے نائٹ تھی مجھے بچوں کے لئے گروسٹری کرنی تھی تو ہم لوگوں نے سلیک کیا کہ جہاں میں ویڈیو بھی شوٹ کر سکوں اور بچے اپنا سمان بھی لے سکیں تو ہم لوگوں نے جگہ سلیک کی لولو مارکٹ تو لولو مال گئے تھے ہم لوگ وہاں پہ جو ہے بچوں نے اپنی گروسٹری کی اور میں نے وہاں پہ کی ورائٹی جو تھی ان کے پاس اور لیڈیز پورشن میں جو ڈریسز تھے تو میں نے ان سب کی ویڈیو بنائی لیکن یہاں پہ جیسا کہ یہ لولو مال ہے تو یہاں پہ رش بہت ہوتا ہے تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی بھی اس میں ویڈیو میں آئے نہ تو لیکن یہاں پہ رش بہت تھا تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ویڈیو میں لوگ نظر آئیں تو میں نے لیکن کوشش کی تھی کہ زیادہ مطلب کسی کی ویڈیو شوٹ نہ ہو سکے ان کو ایڈیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ اتنے زیادہ پرابلم نہیں آئے گی تو یہاں پہ جو ورائٹی تھی نوڈ آوٹ یہاں کی ورائٹی بہت اچھی تھی میں یہاں فرس ٹائم گئی تھی لولو مارکٹ میں کبھی گئی نہیں ہوں لیکن آج کل ظاہر سے بات ہے مجھے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں تو ہماری گروسری کی ایک ہی جگہ ہے یا تو سدھان چلے جائیں کیونکہ وہ ہمارے گھر سے قریب ہے یا پھر پانڈا چلے جائیں یہ دو جگہیں ہیں جو ہمارے گھر سے قریب ہیں لیکن اب میں ہر جمرات اگر یہاں پہ جا کے ویڈیو بنا ہوں تو ظاہر سے بات ہے آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے تو آپ لوگ کی وجہ سے اب مجھے نئی نئی جگہوں پہ جانے کا ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پھر میں میں وزٹ بھی کر لیتی ہوں کہ وہاں پہ کیا ورائٹی ہے کیا ڈریسز مل رہے ہیں کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ گروسری میں جو ہے وہ کپڑے بھی ملتے ہیں یہ میں فرس ٹائم مطلب یہ ویڈیو بنانے کے چکر میں مجھے پتا چل رہا ہے کہ بھائی لولو مارکٹ میں جو ہے کپڑے بھی ملتے ہیں ورنہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ جو ہے ورائٹی دیکھی یہاں کے کپڑے بہت اچھے تھے لیکن پرائزز مجھے یہاں کی بہت زیادہ لگیں کچھ پرائزز ہاں کم تھی یہاں پہ ڈریسز کی پرائزز کچھ کم تھی لیکن موسٹلی جو ڈریسز کی پرائزز تھی وہ اس کمپیر ٹو سٹی میکس ریڈ ٹیک کیونکہ میں جہاں سے شاپنگ کرتی ہوں ظاہر سی بات ہے مجھے وہاں کی جو ہے پرائزز میرے فنگر ٹپس پہ ہیں لیکن یہاں پہ جو پرائزز تھی نا بہت ایکسپینسیف مجھے لگیں کیونکہ یہاں پہ اس حساب سے کپڑے نہیں تھے جس حساب سے انہوں نے پرائزز لگائی ہوئی تھی لیکن نو ڈاؤٹ یہاں پہ کپڑے بہت اچھے تھے اور ہر ٹائپ کی ورائٹی تھی بچوں میں یہاں پر یہاں پہ فینسی بھی ڈریسز تھے شیروانی بھی بچوں کی لگی ہوئی تھی مطلب بہت اچھے کپڑے تھے اور بہت ہائی پرائز تھی ان کی اور کلرز میں بھی مجھے بہت اچھے لگے پہلے جو تھے بابا سوٹ تھے تو اس لئے میں نے انہی کی بنائی کیونکہ انہی کا پورشن سب سے پہلے پڑا تھا تو میں نے یہاں پہ ویڈیو شوٹ کی ہے یہاں پہ تھی جینز رکھی ہوئی یہاں پہ جو جینز تھی وہ 29-39 اس طرح کی تھی وائز میں اور جینز کا کپڑا بھی اچھا تھا ان کے پاس یہاں پہ شلوار کمیز لگے ہوئے تھے شیروانی سٹائل میں یہاں پہ نیوبارن بیبیز کے تھے سارا تو یہاں پہ میں نے آپ کو پرائزز بھی دکھائی ہے کچھ پرائزز جو ہیں وہ بلر ہو گئی ہیں لیکن باقی موسٹلی میں نے کوشش کی ہے کہ سب کی پرائزز آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں پہ کیا پرائزز تھی اور کیا چیزیں نیوبارن بیبیز کی مل رہی ہیں تو میں نے ہر جگہ کا ہر پورشن کا جا کے جو ہے وہ شوٹ کیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ساری پورشن جو ہیں ان کے پسند آئیں گے اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ کیا کیا ورائٹی مل رہی ہے اور ان کی پرائزز کیا ہیں یہ ٹاولز تھے بچوں کے نیوبارن بیبیز کے یہ فروکس کا پورشن تھا بچوں کے بیکس تھے بیبی بیکس تھے یہاں کی بھی پرائزز میں نے دی ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈیفرنٹ پرائزز تھیں ففٹی سیون بھی تھے سکسی نائن بھی تھا سیونٹی نائن ریال بھی تھا اس طرح کے مختلف ریٹ کے بیکس تھے بیکس کی ورائٹی بھی ان کے پاس اچھی تھی مطلب یہاں پہ یہ پورشن تھا ان کا بچوں کا پورشن تھا اور یہ بہت بڑا مطلب ہیوج پورشن تھا ان کا یہاں پہ نیوبارن بیبیز کیٹس میں بھی اور گرلز اور بائز دونوں کے تھے نیوبارن بیبیز میں گرلز بائز دونوں کے پورشن تھے الگ اور کٹس میں بھی بارہ تیرہ سال تک کے بچوں کے ان کے پاس کپڑے تھے تو ان کی ورائیٹی بہت اچھی تھی لیکن پرائزز اس حساب سے بہت ہائی تھی لیکن آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے اگر کوئی لولو جائے تو یہاں پر وزٹ ضرور کریں کیونکہ کچھ ورائیٹی ان کے پاس ایسی ہے جو ریزنیبل بھی ہے اور پرائزز کے حساب سے وہ چیز بھی مطلب اچھی ہے لیکن کچھ ان کی جو ڈریسز ہیں وہ اتنے مطلب ایسے نہیں ہیں کہ وہ اتنے مہنگے یہ لوگ سیل کریں لیکن بہت ہائی پرائز تھی ان کی اس کمپیر ٹو ایندر مارکٹ یہ فیڈرز لگی ہوئی تھیں چھوٹی فیڈرز بھی تھیں چار ریال کی نپل سے ان کے پاس اور جو ان کے پاس فیڈرز تھی فیڈرز کی پرائزز جو تھی وہ سولہ ریال انیس ریال بائیس ریال اس طرح کی فیڈرز تھی یہ کٹس میں ان کے پاس یہ ڈریسز لگے ہوئے تھے ٹویلیف منت کے تھے مطلب ہر منت کے حساب سے ان کے پاس یہ ڈریسز تھے اور ڈریسز ان کے پاس بہت اچھے تھے لیکن پرائزز ان کی وہی میں بول رہی ہوں کہ ہائی تھی مطلب یہ صرف ایک شرٹ تھی چھوٹی چھوٹی سریال کی ورنڈا نارمل مارکٹس میں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے پینٹی بھی مل جاتی ہے شورٹس مل جاتا ہے تو ٹو پیس ملتا ہے تو صحیح ہے ٹوئنٹی نائن ریال کا لیکن یہ ون پیس تھا اس لئے مجھے یہ مہنگا لگا باقی جیسے یہ ٹھئی نائن کی ہیں ٹوئنٹی نائن کی ہیں یہ اچھی ہیں فروکس یہاں پہ یہ ففٹی ٹو ریال کی یہ فروک ہے آپ دیکھیں دیکھیں مجھے یہ مہنگی لگی یہاں پہ کیونکہ اتنی کوسلی ہونی نہیں چاہیی تھی زیادہ سے زیادہ میکسیمم فورٹی فائف ریال ہونا چاہیے تھا لیکن مہنگی تھی یہ بوائس کا پورشن تھا ان کے پاس یہاں پہ جینز بھی تھی شرٹس بھی تھی اور شورٹس بھی تھے یہ گلز پورشن ہے تو یہاں پہ فروکس ہیں ان کے پاس مطلب ورائیٹی ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور مطلب ان کے پاس سپیس بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ ورائیٹی بھی انہوں نے اس حساب سے رکھی ہوئی ہے اور دوسری مارکٹ کے حساب سے ذرا ہٹ کے ہے یہ ورائیٹی کیونکہ جیسے اگر آپ ریڈ ٹیک چلی جائیں سٹی میکس چلی جائیں وہاں کی ورائیٹی سیم ہی ہوتی ہے نا آپ کسی بھی اس میں چلے جائیں برینچ میں چلے جائیں تو اگر ان برینچز پہ جو ہے وہ ورائیٹی اگر ایک برینچ پہ ہے جیسے ایک فروک مل رہے تو دوسری برینچ پہ وہ فروک نہیں ملے گی دوسرے سٹائل کی فروک ملے گی اس طرح ہوتا ہے تو ایریے کے حساب سے انہوں نے جو ہے نا کالٹی وائز وہاں پہ مٹیریل رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو تھا لولو پہ ساری ورائیٹی موجود تھی اگر آپ یہاں پہ وزٹ کریں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ کس ٹائپ کے ڈریسز تھے مجھے سب سے زیادہ جو ڈریسز جو ڈھونے پڑتے ہیں نا وہ سویمنگ کے ڈریسز ڈھونے پڑتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پول میں بہت زیادہ جانا ہوتا ہے اس طرح بہت بک ہوتا ہے ہم لوگوں کا تو وہاں پہ بچوں کے پول کے کپڑے مجھے نہیں ملتے کیونکہ آپ کو بتا ہے سویمنگ پول جو ہے یہاں پہ گربیوں میں بہت زیادہ جانا آنا ہو جاتا ہے تو بچوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی ڈریس باربر پہن کے جائے تو مجھے ہوتا ہے چلو بھئی ہم خرید لیں لیکن مجھے اگر جہاں میں بچوں کے کپڑے خریدتی ہوں وہاں پہ مجھے ملتے نہیں ہے تو اب یہاں پہ میں آپ لوگ کی وجہ سے یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں تو مجھے پتہ چل رہے کہ بھئی سویمنگ پول کے جو ڈریسز ہیں سویمنگ آسیوم کہاں کہاں مل سکتے ہیں اور ان کی پرائزز کیا ہیں تو یہاں پہ جو پرائزز ان کی لگی ہوئی تھی وہ ففری فائف ریال سکسی فائف ریال بچوں میں لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ بچوں کا پورشن تھا اور یہ ساری آپ کو میں ورائیٹی دکھا رہی ہوں کہ ان کے پاس پورا نیو بارنڈ بی بی کا پورا سیکشن ان کے پاس موجود ہے یہاں سے اگر آپ کچھ بھی لینا چاہیں تو آپ بائے کر سکتے ہیں ایزیلی سب چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی اور میں نے پوری کوشش کیا کہ ان کی پرائزز بھی آپ کو دکھا سکوں یہ کس ٹائپ کی کیا چیزیں اس پہ کیا ریٹ لگا ہوئے تو میں نے آپ کو پرائزز بھی دکھائی ہیں اور چیزیں بھی دکھائی ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں بی بی بات بھی تھا ان کے پاس پورٹی ٹریننگ کا بھی تھا ساری چیزیں ان کے پاس یہاں پہ اس پورشن میں موجود تھیں اور میں نے پرائز بھی کلوز اپ کر کے دکھائیے زوم کر کے دکھائیے ٹرینٹی نائن ریال کی پورٹی رکھی ہوئی تھی ان کے پاس یہ بلینکٹس بلینکٹ تھے بچوں کے یہ میں نے بہت زیادہ ہی اس کے اور مجھے بہت اچھا رکھتے تھے فورٹی تھری ریال کا تھا اور میرے پاس سیم ایسا میرے پاس بھی تھا اس لئے میں نے اس کو پورا کھول کے میں نے کہا چل اپنی یاد تازہ کی جائے تو میں نے اس کو پورا کھول کے بھی ویڈیو شوٹ کیے اس کی کمنٹ کر کے پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو یہ کیسی لگی ہے کیونکہ میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور سب کے ریپلائے دیتی ہوں میں نے ان کی بھی پرائزز آپ کو دکھائی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ ان کے کیا ریٹ لگے ہوئے ہیں یا اس مارکٹ میں کیا پرائزز ہیں اور ظاہر سے بات ہے اگر کچھ کوئی چیز خریدنی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز کتنے کی آ رہی ہے تو اس لئے میں نے پرائزز بھی شوٹ کیا کہ تاکہ اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہاں پہ یہ چیز اتنے کی مل رہی ہے کیونکہ اب میں ویڈیوز بناتی ہوں ڈیفرینٹ جگہوں پہ جا کے اور وہاں پہ پرائزز ضرور شوٹ کرتی ہوں تاکہ سب کو آئیڈیا ہو سکے کہ پرائزز کہاں پہ کیا چل رہی ہیں تو ایزی ہوتا ہے شاپنگ کرنے میں پھر آسانی ہو جاتی ہے حالانکہ میں یہاں خود فرس ٹائم گئی تھی میں نہیں جاتی آپ لوگ کی وجہ سے ویڈیو بنانے کے چکر میں اب میں ویسے تو اتنے میں نکلتی ہوں بچوں کو گروسلی کرانے کے لئے تو اب ایک ہی جگہ جانے سے بہتر ہے میں ڈیفرینٹ جگہوں پہ جاؤں اور آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا کر لے کر آجاؤں اور پھر مجھے بھی اب یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ مجھے بھی پتا چل رہا ہے کہ کہاں پہ کیا چیز ملتی ہے ورنہ پہلے مجھے ڈھوننا پڑتا تھا کہ اب اب جا رہے ہیں تو فلان چیز چاہیے اور وہ چیز پتہ ہی نہیں کہ کہاں مارکٹ میں ملتی ہے تو اب ماشاء اللہ یہاں پہ وزٹ کرنے سے اب آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کہاں پہ کیا چیز ملتی ہے سب یہ یوٹیوب کا کمال ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ تو سیلیکٹڈ جگہوں پہ جاتی ہوں چیزیں لیں اور واپس آ گئی ورنہ زیادہ تر آن لائن شاپنگ کر لی تو بس یہ ہی رہتا تھا یہ بچوں کا سارا پورشن تھا میں نے پورا دکھایا آپ لوگ کو تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا جائے کہ یہ ایک اتنی بڑی جگہ ہے اور یہاں پہ کس ٹائپ کی ورائٹی تھی میں نے آپ لوگوں کو ساری ورائٹی ان کی دکھائی ہے میں نے کوئی بھی پورشن ایسا نہیں کہ کوئی چھوڑ دیا ہو میں نے پوری کوشش کیا کہ سب پورشن کی ویڈیو بناوں اور پھر ایک دفعہ پورا جو ہے وہ زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیا کہ ان کی پرائزز کیا ہیں کچھ پرائزز میرے خیال سے بلر بھی ہو گئی ہوں لیکن میں نے کوشش کیا کہ پرائزز بھی سب ویڈیو میں شوٹ ہو سکیں یہاں پہ جو تھے بچوں کے پورشن میں نیو بارن بیبیز کے ڈریسز تھے کٹس میں جو تھے گرلز اینڈ بائیز دونوں کے تھے تو اس میں جو سائز تھے نا ان لوگ کے پاس ایک سال سے لے کے تیرہ سال تک کے بچوں کے ڈریسز یہاں پر موجود تھے اس پورشن میں ٹھیک ہے تو اور یہاں پہ نو ڈاؤٹ ایت کے حساب سے اگر آپ لوگ شاپنگ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کرتے بچوں کے بہت اچھے تھے مجھے بہت اچھے لگے یہ لیڈیز پورشن میں میں اب آگئی تھی تو لیڈیز کی سب سے پہلے ہی ہاں پہ جو تھی وہ ہائی نیکس لٹکی ہوئی تھی تو یہ ٹوینٹی نائن ریال کی تھی یہ ٹوینٹی فور ریال کی تھی اس طرح تھی یہاں پہ بچوں کے لیڈنز ٹائپ کے تھے پجامے ٹائپ کے رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے پورشن میں یہی پر آئی تھی تو اسی کا ہی میں نے شوٹ کیا پھر یہاں پہ بچوں کی فروکس ہی فینسی فروکس تھی لیکن بہت ہائی پرائس تھی جس حساب سے پرائس تھی اس حساب سے یہاں پہ فروکس نہیں تھی اب یہاں پہ جیسی فروکس تھی ان کے پاس جو تھی سٹائلش تھی مطلب ان کے پاس گرلز میں بھی فروکس ہی گرلز کی جو فروکس تھی وہ ان کے پاس بہت اچھی ورائٹی تھی لیکن نو ڈاؤٹ پرائس ان کی بہت آئی تھی یہاں پہ اس پورشن میں جو ہے گرلز پورشن میں جو تھا وہ ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا تھا وہ آگے چل کے آپ کو ریٹ بتاؤں گی لیکن فیلحال یہاں پہ ابھی جو میں نے سٹارٹ کی تھی ویڈیو وہاں پہ سیونٹی ٹو سیونٹی نائن سکسٹی نائن اس طرح کی پرائزز تھی یہ بیلٹس بھی تھی ڈیفرنڈ ڈیزائن میں اور یہ سارے ان کے ڈریسز تھے یہ سویمنگ کوسٹیوم تھے گرلز کے لیے لیکن یہ سکسی نائن ریال کا تھا اور یہی پہ پورشن میں یہاں پہ ون ٹوئنٹی نائن ریال تک کے یہ سارے سویمنگ کوسٹیوم تھے ان کے ٹھیک ہے بڑی بچیوں کے بھی اور باقی یہ میکسیز تھی میکسیز میرے خیال سے یہ فروکس تھی لانگ میکسیز تھی یہاں پر ٹاپ تھے تو میں نے ایک اوورویو آپ لوگوں کو پورا دیا ہے کہ بھئی یہاں پہ کیا کیا ورائٹی موجود ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے اور یہ تھرٹی ٹو ریال کی تھی میکسی یہاں پر جو تھی مجھے یہ میکسیاں بہت اچھی لگیں کیونکہ پرائزز ان کی ریجنبل تھی مطلب جس طرح کا فیبرک تھا جس حساب سے یہ چیزیں تھیں اس حساب سے ان کے پرائز بلکل مناسب تھے یہ میکسی بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی کیونکہ ان کا فیبرک بہت زیادہ اچھا تھا یہ ساری میکسیز ہیں آپ دیکھیں مطلب ڈیفرنٹ سٹائل ہیں ٹھیک ہے آپ اگر جیسے آپ مارکٹس میں جاتے ہیں مالز وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں سے ذرا یہ ہٹ کے ان کے سٹائل تھے تو میں اب سوچتی ہوں کہ ڈیفرنٹ مارکٹ میں وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم ایک ہی جگہ سے شاپنگ کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے لے کر آ جاتے ہیں یہ اچھا جینز تھیں یہاں پہ یہ جینز مجھے بہت مہنگی لگیں سکسٹین نائن ریال کی ٹھیک ہے جبکہ میں سٹی میکس سے یہ اس ٹائپ کی جو جینز لیتی ہوں وہ فورٹی فائف ریال کی آ جاتی ہیں لیکن یہاں پہ جینز نو ڈاؤٹ بہت مہنگی تھی انگرز کے حساب سے ہم اگر اپنی بھی لیڈیز جینز بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ فورٹی فائف ریال تک کی آ جاتی ہے اب اگر پرائز انہوں نے بڑھا دی ہو تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں پاکستان سے ابھی آئی ہوں تو میں نے ایت پر آکی یہاں کوئی شاپنگ نہیں کی میں رمضانوں میں آئی تھی تو میں ابھی یہاں پر گئی نہیں ہوں کیونکہ پاکستان سے سب لے کر آئی تھی تو میرا جانا نہیں ہو سکا ابھی تو اب میں جاؤں گی تو چیک کروں گی کہ جینز کی پرائز کیا چل رہی ہے ورنہ جب میں جا رہی تھی پاکستان تو فورٹی فائف ریال میں لے کر گئی ہوں اس لیے مجھے پرائز کا پتہ ہے کیونکہ میں وہاں پہ بہت گھنگتی ہوں تو وہاں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں کس کا کیا ریٹ ہے تو وہاں کی پرائز کا مجھے بہت اچھت سے اندازہ ہے تو اب اگر پرائز بڑھا دی ہوگی تو ضرور بتاؤں گی اور میرا اگر سیٹی میکس جانا ہوا تو وہاں کی بھی ویڈیو شوٹ کروں گی اور آپ کو وہاں کی بھی ورائٹی ضرور دکھاؤں گی یہاں پہ لیڈیز پورشن میں مجھے یہاں پہ ڈریسز بہت اچھے لگے تھے پرسنالی بہت اچھے لگے کیونکہ ان کے پاس ورائٹی بہت تھی اور بچیوں کے بھی ٹاپ بہت اچھے تھے ان کے پاس مطلب ڈیفرنٹ اسٹائل تھا یہ کہلیں آپ یہ سکرٹس تھے یہ ٹاپ دیکھیں آپ ڈیفرنٹ اسٹائل ہے لیکن دھائر سے بات ہے سیمٹین نائن ریال اس ٹو مچ اب یہ میکسیز تھیں ان کے پاس اس کی شاید میں نے ویڈیو مطلب اس کی شاید پرائز لیو سیمٹین نائن ریال یا ایٹین نائن ریال کی تھی فیفٹین نائن ریال کی یہ والی میکسیز تھیں یہ میکسیز بھی مجھے اچھی لگی تھی فیفٹین نائن ریال کی تھی یہ ساری اس طرح کہ آج کل اس فیبرک پہ جو ہے نا اب آئے بھی بہت چلنا ہے سعودی عرب میں تو یہ فیبرک ذرا تھنڈا تھنڈا سا ہے گرمیوں کے حساب سے تو اچھا لگتا ہے اور اس کے کلرز بھی لائٹس ہیں لائٹ کلر ہیں تو لائٹ کلر گرمیوں کے حساب سے بہت اچھے لگتے ہیں اچھا کمنٹ کر کے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں میری ویڈیو کیسی لگی کیونکہ میں سب کے کمنٹ پڑھتی ہوں اور سب کے ریپلائے دیتی ہوں یہ ٹاولز تھے بچوں کے حساب سے یہ پلازو تھے یہ انڈین فیبرک تھا مطلب انڈیا کا یہ سارا سٹاک تھا اور یہ پرائز آپ سکرٹ کے دیکھیں نائنٹین نائن ریال اس ٹو مچ یہ جینز تھی جینز کی بھی پریز ایسے ہی تھیں اور یہ ٹراؤزر میرے خیال سے ٹوائنٹین نائن یا ٹھرٹین نائن ریال کے تھے دیکھیں ٹھرٹین نائن ریال کا یہ ٹراؤزر ہے یہ سارا جو ہے نا ان کے پاس سٹاک کیونکہ یہ شاید انڈیا کی وہ ہے تو یہاں پہ زیادہ تر جو سٹاک تھا نا وہ انڈیا کا ہی تھا یہ میکسی بھی اچھی تھی لیکن پریز ان کی وہی ہائی تھی اچھا ان میکسیز پرائی تھیں تو کہ ڈسکاؤنٹ تھا یہ ٹھرٹین نائن ریال کی تھی میرے خیال سے یہ ٹھرٹین ریال کی مل رہی تھی یہ میکسیز مجھے اچھی لگی اور انویں سائزز بھی تھے تو میں نے یہاں پہ بہت تسلدی سے ویڈیو بنائی ہے کہ میں اپنے ہزبنڈ کو دکھا سکوں کہ یہاں پہ یہ میکسیز مل رہی ہیں اور بچیوں کے لیے لے لیں کیونکہ گھر میں پہننے کے لیے ایزی رہتے ہیں کہیں آنے جانے میں تو بچے کمفرٹیبل رہتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کی ویڈیو ضرور بنائی ہے کہ اس میں کیا پرنٹس تھے کتنے پرنٹس تھے اور یہ ٹھرٹین ریال کی تھیں یہ میکسیز اور بہت اچھا فیبرک تھا ان کا یہ بچیوں کی فروکس تھیں اور یہ ٹراؤزرز تھے کیپریز تھیں ان کے پاس یہ ٹاپ تھے ان کے پاس یہ بوائس کے بھی تھے اور گرلز کا بھی تھے اور یہاں پہ بائی ون گیٹ ون فری لگا ہوا تھا یہ والی میکسی بھی مجھے بہت دور سے اچھی لگی تھی لیکن یہ ایک سو نو ریال کی تھی اور یہ ایک سو نو ریال کے حساب سے اتنی وہ نہیں تھی کہ یہ ایک سو نو ریال کی ہو یہ بھی بلین تھی اور اٹی نائن ریال کی تھی مطلب سکسی فائی 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 فی آی کی ہوتی ہی نف ہوتا لیکن یہ ان کے ریڈ جو تھے ذرا ہائی تھے یہاں پہ ان میکسیز کے کیونکہ میں میکسیز بہت زیادہ لیتے ہوں تو مجھے ریڈ کا آئیڈیا ہے کہ کس سٹائل کی کتنے پرائز ہوتے ہیں اور کیا فیبریک ہو تو اس کا کیا پرائز ہو کیونکہ میں جو میکسیز لیتی ہوں بہت سٹائلیش ہوتی ہیں اور وہ ہنڈرڈ ریال میں ان کا فیبریک بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہنڈرڈ ریال میں جو ہیں مل جاتی ہیں سٹی میکس سے لے لیں آپ ریڈ ٹیک سے لے لیں یا ون ٹوئنٹی فائی فیال اس طرح اور یہاں پہ اس حساب سے میکسیز کا کپڑا نہیں تھا جس حساب سے انہوں نے ریٹ لگائے ہوئے تھے یہ میکسیز مجھے بہت اچھی لگی تھی گرمیوں کے حساب سے نو ڈاؤٹ ان کے کلرز بہت اچھے تھے تھنڈے کلرز تھے تو اس لئے میں نے ہاں رکھ کر ان کی بھی سکون سے ویڈیو بنائی ہے کہ ان کے پاس کون کون سے کلرز تھے میں ایک حال سے یہ سیمٹی نائن ریال یا سکسٹی نائن ریال کی تھی یہ میکسیز مجھے بہت اچھی لگی تو اس لئے میں نے اس کی دور سے فل ویڈیو لی ہے کہ میں اپنے حساب کو دکھا سکوں کہ یہ لینی ہے کیونکہ وہ لوگ سب گروسٹری کر رہے تھے تو وہ مجھ سے بہت دور تھے اور میں یہ کپروں کے پورشن میں تھی تو یہ دونوں الگ الگ پورشن تھے یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہ میکسیز ہیں ان کے پاس فینسی میکسیز ہیں ٹھیک ہے اور اتنی کوئی سٹیلش نہیں ہے لیکن ان کے پرائزز بہت سادہ تھے مطلب نائنٹین نائن ریال اس ٹو مجھ میکسیز مطلب یہ اس ٹائپ کی میکسیز ہوں فینسی ہوں سمجھ میں آتا ہے لیکن نائنٹین نائن ریال کی اتنی سمپل میکسی تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ان کا لیکن یہاں پہ فینسی میکسیز اچھی تھیں لیکن پرائزز بہت ہائی تھیں اس حساب سے پرائزز نہیں تھیں ان کی بس سو سوتھی میکسیاں اگر آپ ویسے دیکھیں کہ آپ سوچیں گے ہم فینسی میکسی یہاں سے لے لیں تو تو میں نہیں لوں گی کبھی بھی کیونکہ مجھے یہ اس ٹائپ کی میکسیز اچھی نہیں لگتی اور اگر ہیں بھی تو پرائزز بھی بہت ہائی ہیں یہ والی میکسیز بھی تھی یہاں پہ مطلب یہ میں ایزا سمپل میکسیز کے اوپر لیتی ہوں بچوں کے پارٹی ویر پہنا لی جائیں بچوں کو لیکن یہ پرائزز کے حساب سے ان کے ریٹ بہت ہائی تھے حالانکہ اس طرح کی تھی نہیں جس طرح کے ان کے ریٹ لگے ہوئے تھے لیکن نو ڈاؤٹ ان کے پاس ورائیٹی بہت ڈیفرنٹ ورائیٹی تھی اور ہر ٹائپ کا فیبریک ان کے پاس موجود تھا یہ پورا ایک مال تھا کپڑوں کا مطلب اور ہر ٹائپ کے ڈریسز انڈین ڈریسز سارے موجود تھے آگے ویڈیو میں چل کے آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو شرٹس ہیں لانگ میکسیز ہیں کام والی بہت خوبصورت تھی ان کی یہ جینز یہاں پہ رکھی ہوئی تھی لیڈیز جینز تھی تو میں یہاں پر بھی آکے میں نے ان کی بھی پرائزز چیک کی تھی تو وہی ان کی پرائزز ہائی تھی مطلب یہ کیٹس کی تھی لیڈیز کی نہیں تھی ساری 39 ریال کی تھی یہ پرائزز سہی تھی 34 ریال کی تھی یہ پرائزز صحیح تھی یہاں پر لیکن جو لیڈیز کی تھی نا وہ ایکسپینسف تھی یہاں پر لیڈیز کی تھی سو کہ 100 پلس تھی یہ لیڈیز کی ہیں ان کے پاس اور 100 پلس تھی میرے خیال سے میں نے پرائز بھی شوٹ کی ہے 79 ریال کی ہے اور بہت بے تکی تھی ہیں مجھے بلکل نہیں اچھی لگی یہ شرک تھے یہاں پہ ان کی پرائزز کیا تھیں 49 ریال مجھے یہ علی میکسی بہت اچھی لگی گری کے برابر میں جز اس لئے میں نے جا کے کلوز اپ اس کی ویڈیو بھی بنائی کہ میں اپنے ہزبنڈ کو دکھا سکوں کہ یہ میکسی مجھے لینی ہے اور بہت اچھی ہے 129 ریال کی میکسی تھی یہ سارے انڈین فیبرک ہیں انڈیا سے آیا ہوا سٹرک ہے ان کے پاس اور نو ڈاؤٹ یہ بس میرا اس پہ دل آ گیا یہ والی میکسی پہ یہ میکسی بہت اچھی تھی یہ یہاں پہ شالز تھی ان کے پاس ہینگر ہوئی بھی 99 ریال کی یہ سارا سٹرک جو تھا انڈیا کا تھا یا میرے خیال سے بنگلہ دیش سے بھی اگر آیا ہوا تو نہیں کہہ سکتی لیکن انڈیا کا تھا کیونکہ لولو جو ہے وہ انڈیا کی مارکٹ ہے کیونکہ وہاں پہ سارا سمان انڈیا سے آیا ہوا ہے یہ 89 ریال کی تھی یہ 76 ریال کی تھی میں دور سے بھی پھر ان کی پوری فل ویڈیوز لیئے ہیں کہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں 176 ریال کی تھی یہ میکسی مجھے اس طرح نا میکسیوں پہ کام ہوا وہ لائٹ سا تو مجھے پسند ہے اس لئے پھر میں نے جا کے نا کلوز اپ بھی ان کے لئے کہ ان کی پرائزز کیا ہیں مطلب ہلکا سا کام ہوا وہ چیزوں پہ تو اچھا لگتا ہے ڈیسنٹ سا لگتا ہے یہ میرر ورک ہوئے ہوئے تھے اور یہ 119 ریال مطلب ٹو مچ ہائی ریٹ تھے ان کے اس حساب سے فیبرک نہیں تھا جتنے انہوں نے ریٹ جو تھے ہائی لگائے ہوئے تھے لیکن نو ڈاؤٹ ڈریسز بہت اچھے تھے ان کے پاس آپ اگر ریٹ کی بات نہ کریں تو یہاں پہ ڈریسز بہت اچھے تھے لیڈیز کے لئے بہت اچھے اگر لڑکیاں کرتیز لینا چاہیں یہاں سے تو آرام سے آکے اپنے حساب سے لے سکتے ہیں 50 ریال تک کی مل جائیں گی یہ میکسی تھی 119 ریال کی یہ 39 ریال کی میکسی تھی لیکن یہ اتنی کس خاص نہیں لگی مجھے یہ لیڈیز کی تھی جو پہلے جو 30 ریال کی جو میکسیز دکھائیں تھی وہ بچوں میں دکھائیں تھی یہ لیڈیز میکسیز ہیں یہ ٹراؤزرز ہیں بچوں کے لئے اور بہت بہت اچھے مطلب ان کے وہ تھے پرینٹ تھے کیا پلین شرٹس کے اوپر جہاں نا یہ ان کو ویئر کروا سکتے ہیں اس لئے میں نے سب پرینٹس کی جو تھیں وہ ویڈیو لین تھیں تاکہ آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ کس ٹائپ کی ورائیٹی مل رہی ہے اور کیا ہے یہاں پر کمنٹ کر کے آپ لوگ مجھے ضرور پتائیے گا کہ میں نیکس ویڈیو کس مارکٹ میں جا کے بنا ہوں کیونکہ بہت سوچ کر گئے تھے کہ بھئی بچوں کا سمان بھی ہمیں مل جائے اور ہم کپڑوں کی بھی وہ کر لیں شوٹ کر لیں تو اس وجہ سے پھر ہم نے لولو سلیک کیا تھا ویسے مجھے کسی نے بولا تھا کہ نیسٹو پہ بھی چلی جاؤ تو نیسٹو پہ بھی جو ہے نا اوپر جو ہے کپڑوں کا ہی پورشن ہے سارا تو تم ایزیلی بنا سکتی ہو تو ہم لوگ جب گھر سے نکلے تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے بولا چلو لولو چلتے ہیں کیونکہ میں لولو کبھی آئی بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے لولو سلیک کیا تو ہم لوگ لولو آ گئے تھے آئے اس وجہ سے تھے کہ ہم نے یہاں سے البیک لینا تھا تو ہم نے بولا چلو لولو چلتے ہیں البیک بھی وہیں سے مل جائے گا اور بچوں کی گروسری بھی ہو جائے گی اور میری ویڈیو بھی بن جائے گی جہاں سے سارے کام ہو جائیں اب اگر ہم نیسٹ ہو جاتے تو وہاں سے پھر ہمیں البیک نہیں مل سکتا تھا تو اس وجہ سے پھر ہم نے لولو سلیک کیا نیکسٹ آئیم نیکسٹ اس میں ویکنڈ پہ انشاءاللہ نیسٹو چلے جائیں گے کیونکہ اب یوٹیوب کی وجہ سے جو ہے نا میرا دل بھی چاہتا ہے چلو یار اب اس جگہ کی ویڈیو بنا لیں اس جگہ کی ویڈیو بنا لیں لیکن بس جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں نا تو اس طرح میں بس وہی پورچن دیکھ رہی ہوتی ہوں باقی اور کیا چیز کہاں کیا مل رہی ہے وہ مجھ اس کا نہیں پتا یہاں پہ گروسری میں کیا کیا چیزیں تھیں کیا نہیں تھا مجھے کچھ نہیں پتا کیونکہ ویڈیو بنانے میں مجھے 30 منٹ ہو گئے تھے اور بس میں نے یہاں پہ ویڈیو بنائی یہ آدھے گھنٹے میں میرے بچوں نے سارا سمان خرید ہے اپنا اور یہ لوگ باہر نکل کے میرا ویٹ کر رہے تھے تو بس میں نے جلدی ہاں سے ویڈیو بنائی اور پھر میں بھی پھر نکل کے باہر چلی گئی تھی اور آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا پورشن ہے مطلب کپڑوں کا ان کے پاس لیڈیز کا الگ تھا اور کٹس میں الگ تھا مطلب پورا آدھا جو تھا نا ان کے پاس کپڑوں کا ہی تھا اب مجھے یہاں کے کپڑے نو ڈاؤڈ بہت اچھے لگے کچھ کی پرائزز بہت اچھی تھیں اور کچھ کی پرائزز بہت آئی تھیں لیکن آنے والی جگہ ہے آپ لوگ ضرور ویزٹ کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ پسند آئیں گی اور پرائزز بھی کچھ ورائیٹی میں ایسی تھیں جو ریزنیبل تھیں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری یہ ساری ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میں نیکس ویڈیو کون سی مارکٹ میں جا کے بناوں کیونکہ سوچنا پڑتا ہے مجھے کہ میں آج کون سی مارکٹ جاؤں کیونکہ میں پورا ویک مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا کہ میں ویڈیو شوٹ کر سکوں یا کچھ کر سکوں تو بس اگر بہار جانا بھی ہوتا ہے تو سلیکٹڈ جگہ گئے اور وہاں سے کام کر کے آگئے تو یہ ہے کہ میں تھجزے والے دن نکلتی ہوں یہ سوچ کے کہ چلو میں اپنی ویڈیو بھی بنا لوں کیونکہ مجھے پیچ پر بھی لگانی ہوتی ہیں باقی ویک ڈیز میں بالکل ٹائم نہیں ملتا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں یا کچھ کروں تو اس وجہ سے میں صرف ویکنڈ پر ہی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ہی کر دیتی ہوں چاہے پرائیمر پر لگا دوں میں یہاں پہ یہ کرتیز تھی تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو کھول کے دکھا دوں یہاں پہ کرتیز نوڈ آؤٹ بہت اچھی تھی میرر ورک کی بھی تھی لیکن پرائیزز بہت زیادہ ہائی تھی ان کی تو یہ ساری رائٹی ان کی کرتیز کی تھی صرف سنگل پیس تھا مطلب ون پیس مل رہے تھے ایٹی نائن ریال سینٹی نائن ریال سکسٹی نائن ریال مطلب اگر ففٹی کی بھی تو کوئی وہ نہیں ہے کہ فورٹی ریال ہو فورٹی فائف ہو ففٹی ہو صحیح یہ ریزنیبل ہے لیکن یار ٹو مچ ایٹی نائن ریال نائنٹی نائن ریال ون ٹوئنٹی سکس ریال مطلب آپ کرتی دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں تو بس خیر میں نے ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہاں پہ یہ ورائٹی بھی تھی ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے مجھے اجازت دے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں مجھے یاد رکھئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میں نیکس ویڈیو کس آرٹیکل پر لے کر آؤں کون سی مارکٹ جاؤں کہاں کا ویزٹ کروں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی